اسلام علیکم جی ایک خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ آج اس طرح کی سیاست میں لوگوں نے اپنے ساتھ سرمایہ دار رکھے ہیں جنہیں ان کا ایٹی ایم کہتے ہیں تو قید عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں بہت بھرپور سیاست کی سارے اس زمانے کے جو بڑے لوگ تھے کموں بیش وہ دوسری طرف تھے تو قید عظم اپنے اخراجات کیا سے پورے کرتے تھے کیا قید عظم کے پاس بھی کوئی ایٹی ایم تھا ان کی سیاست میں بھی کوئی ایٹی ایم تھا جیسے آج کل کی سیاست میں ایٹی ایم ہے تو یہ سوال بڑا عرصہ میرے ساتھ چلتا رہا سوچتا رہا یہ ایک کتاب آئی ہے یہ سوال کا جواب ہے قائد کے نام بچوں کے خطوط احمل پبلیکیشنز نے اس کتاب کو شائع کیا ہے اور یہ بچوں کے وہ خطوط ہیں جو انہوں نے اس وقت قید عظم رحمت اللہ علیہ کو لکھے جب قید عظم کو کچھ مالی معاملات میں پرابلمز تھے اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے دریقے پاکستان میں اور انہوں نے قوم سے اپیل کی انہوں نے کسی سیٹ سے اپیل نہیں کی انہوں نے تین چار سیٹ اپنے ساتھ نہیں لیا جو ان کے خرچے پورے کرتے ہیں انہوں نے اپنی قوم سے اپیل کی یہ وہ چیز ہے جو آج کل نہیں ہے جب آپ اپنی قوم سے اپیل کریں گے جب آپ اپنی پارٹی کیڈر سے اپیل کریں گے جب آپ پارٹی کرکدان سے چندہ لے کر پارٹی چلائیں گے تو پھر پارٹی کسی ایٹی ایم اور کسی سرمایہ دار کے اثر و رسوق سے محفوظ رہے گی اور آزاد رہے گی تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں قادیعظم کی زندگی سے سیکھنی چاہیے اچھا یہ جو بچوں نے قادیعظم کو خط لکھے اور قادیعظم نے ان خطوط کا جو جواب دیا اور پھر بچوں نے قادیعظم کا جس طریقے سے احتساب کیا اور قادیعظم نے اسے احتساب کو جس طریقے سے ویلکم کیا یہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے اور میرا خیال ہے اس کا علم ہونا چاہیے تو میں چند خطوط پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ جب قادیعظم نے بچوں سے پیسے مانگے تو بچوں نے قادیعظم کو کیسے رسپانڈ کیا یہ ایک خط ہے عزیز الرحمن صاحب نے لکھا ہے پانچمی جماعت کے طالب میں امرت سر سے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ عرض ہے کہ بیس دن سے پھوپا جان ہم دوستوں سے کہتے تھے کہ حضور جناح صاحب دے مسلمانوں کے کام کے واسطے چندہ مانگا ہے آگے نہیں مانگا تھا تو بابا جی صاحب وہ قادیعظم کو بابا جی صاحب کہہ رہا ہے کہ بابا جی صاحب مجھ کو غلام کو جو پیسہ ملتا ہے میں نے کٹھا کر لیا آپ اس کی فکر نہ کریں آٹھانے جمع ہو گئے ہیں یہ میں نے آپ کو بھیج دی ہیں کچھ اور پیسے ملیں گے وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا آپ پاکستان بنائیں پیسے کی فکر نہ کریں تو یہ وہ ایٹی ایم تھے جو قادیعظم کے ساتھ تھے اور قادیعظم جن کی اوپر بھروسہ کرتے تھے جب مالی پہران کا شکار ہوتی تھی جماعت کوئی سیٹھوں کی طرف نہیں جاتے تھے یہ ایک جماعت دوم کے طالب میں جعوید احمد خان ان کا نام ہے یہ لکھتے ہیں کہ قادیعظم کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے اپنے جمع کیے ہوئے سب پیسے جو میرے ابی جی مجھے دیا کرتے ہیں آپ کو بھیج دی ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ ہم کو آزادی لے کر دیں گے آپ ان پیسوں سے آزادی لیں میں بڑا ہو کر آپ کے پاس آ جاؤں گا یہ ایک محمد اقبال صاحب ہے یہ آٹھنی جماعت کے طالب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مجھے پتا چلا کہ آپ نے چندر کے لئے درخواست کی ہے جب سے میں نے یہ سنا میں نے اپنا جیب خرچ جو استعمال کر چکا تھا کر دیا اس کے بعد جو جیب خرچ ملا وہ بچا کر رکھا ہے اور آپ کو بھیج رہا ہوں اور اندہ بھی جو جیب خرچ بچتا رہے گا وہ میں آپ کو بھیجتا رہوں گا جماعت پنجم ہائی سکول بہاول نگر ریاست بہاول پر کے احمد یار خان صاحب ہیں طالب میں وہ کہتے ہیں کہ بخدمت جناب حمد علی جناہ صاحب زندہ باد قیدی آزم تابد زندہ باد بعد السلام علیکم کے دست بستہ عرض پرداز ہوں کہ میں مبلغ پانچ روپیہ جو کہ میرے والدین کی طرف سے مجھے امتیار میں کامیاب ہونے کے بعد آج ہی ملے ہیں اب وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھیں اور آپ پاکستان بنائیں یہ ایک حنیفہ آدم صاحب ہیں یہ بھی طالب میں وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھویں جماعت میں پڑھتی ہوں مجھے ابو سے پانچ روپے جیب خرچ ملتا ہے میں ہر ماہ وہ پانچ روپے آپ کو بھیج دیا کروں کلاس نیم کے ایک طالب میں محمد محفوظ عالم صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کی آمدنی بہت محدود ہے اور میں اس میں سے تو آپ کو کچھ نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے سات دن تک میں ناشتے کے وغیر مدرسہ جاؤں گا اور جو پیسے بچ جائیں گے وہ میں قدیعظم صاحب کو بیج کروں گا ایک اور صاحب ہیں جماعت نہم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیائیتی عدب سے درخواست ہے کہ آپ کی چندہ جمع کرنے کی اپیل مجھے ملی میرے پاس پیسے نہیں تھے مجھے کسی نے گھر سے مٹھائی کے لیے پیسے دیئے تھے میری یہ کامیابی پر میں وہ مٹھائی لینے کی بجائے وہ پیسے آپ کو بیج رہا ہوں اسی طرح کی یہ دو چار اور خط ہیں پھر ایک خط ہے وہ بڑا دلچسپ خط ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے میٹرک کے امتحان دیا اور میں کامیاب ہو گیا اور میرے نتیجہ سننے کے بعد میرے دوستوں نے مٹھائی کا مطالبہ کیا لیکن میرے تک آپ کی اپیل پہنچی اور میں نے دوستوں کو مٹھائی کھلانے کی وجہ وہ پیسے میں نے آپ کو بھیج دیئے آپ ان پیسوں سے پاکستان کا کام جاری رکھیں اچھا اس بچے کو قید عظم نے جواب بھی دیا وہ جواب بھی پڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے مہیو دین صاحب میں نے آپ کا خط آپ کے پوسٹل آرڈر کے ساتھ پمے پانچ روپے کے وصول کیا ہے میں آپ اور دوسرے طلبہ کے جذبہ قربانی کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے مٹھائی کھانے کی بجائے جس کا آپ یقیناً بہت لطف اٹھاتے مجھے پیسے دیئے میں آپ کا مشکور ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا محمد علی جناح ایک یتیم بچوں نے خط لکھا قید عظم رحمت اللہ علیہ کو اور یتیم خانہ ہے یہ اسلامیہ آگے پتنی کڑپ کے کیا یہ علاقہ لکھا ہوا ہے گڑاپ ہے غالباً یہ خط پڑھنے والے اور میں یہ خط سارا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بعالی خدمت حضرت قید عظم محمد علی جناح ہمارے اچھے قائد عظم اس طرف یہ خط اس کا اوریجنل ٹیکس پی موجود ہے اور اس طرف اس کی بیٹر ٹاپی موجود ہے جیسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں یعنی اسی خط کو بہتر کر کے چھاپا جاتا ہے ہر خط کا اصل ڈرافٹ آپ کو ادھر ملے گا اور یہ بہت تاریخی کتاب ہے میری رائے میں تو اس کو نساب کا حصہ ہونا چاہیے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہم یتیموں کی دعا ہے کہ اللہ آپ کو تعدیر سلامت رکھے قائد عظم آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے مستملی کے چندے کے لئے درخواست کی ہے ہم کو اخباروں کے ذریعے معلوم ہوا ہمارا بھی یہ خیال ہوا کہ ہم بھی آپ کی خطبت میں کچھ اندہ پیش کریں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم یتیم ہیں اور ہمارے کھانے پینے کپڑے کا انتظام یتیم خانے سے ہوتا ہے ہمارے ماں باپ نہیں ہیں جو ہم کو روز پیسے دیں پھر بھی ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے اس لئے ہم کو دھیلا پیسہ جو بھی کہیں سے ملا اس کو جوڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ تین روپیہ دو آنے کی رقم جمع ہوئی وہ ہم آپ کی خطبت میں پیش کر رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں اور جب ہم بڑے ہوں گے اور ہم کمانے لگیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گی اچھا یہ وہ جذبے تھے جن سے قیدیعظم بلیشنز لیتے تھے اور جس طریقے سے یہ پاکستان بنا ایک بچے نے قیدیعظم کا اعتصاب کیا یہ بڑا اہم چپٹر ہے ہماری تاریخ کار وہ لوگ جو اس وقت اعتصاب سے گھبرا رہے ہیں اعتصاب کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑھنا اور اس کو دیکھنا چاہیے یہ بچے کا نام ہے سید وحید علی اس بچے نے کہیں قیدیعظم رحمت اللہ علی کو کچھ پیسے بیجے اور اس بچے کو رسید نہیں ملی اور اس فنڈ کی رسید نہ ملنے پر وہ جس انداز قیدیعظم سے مخاطب ہے اور جس طریقے سے وہ اعتصاب کر رہا ہے یہ پڑھنے کی چیز ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہوں گا کہ قیدیعظم نے اس کا جواب کیا دیا وہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ زندہ بات قیدیعظم زندہ بات پاکستان زندہ بات نصر من اللہ وفتحن قریب بخدمت جناب شریف علی محمد علی جناح کو ازدر و سید وحید علی کے آداب ارز وہ قیدہ کی گزارش یہ ہے کہ مسلم طلبہ اے امریکن سیشن آئی سکول کے لڑکوں نے آپ کی خدمت مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے اکتالیس روپے روانہ کیے تھے اور ہم نے آپ سے التماز کیے تھے کہ پیسے ملتے ہی ہمارے پتہ پر دفتر مسلم لیگ کی رسید روانہ کی جائے لیکن ابھی تک ہمیں رسید نہیں ملی آنکہ ہمیں منی آڈر کا فارم واپس مل گیا ہے اور اس کے اوپر آپ کے دست خط ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ فار ایم اے جناح اور نیچے ایف جناح فاطمہ جناح لکھا ہوا ہے اب آگے سنیے وہ بچہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو یہ منی آڈر ملا یا نہیں ملا کیونکہ ہم نے آپ کو ایک خط روزنامہ اقبال کے مدیر کو بھی لکھے تھے کہ اس کو اخبار میں شائع کرے لیکن وہ بھی شائع نہیں ہوا آپ سے بھی کہا تھا کہ خط ملے تو رسید بھیجئے مسلم لیگ کے دفتر سے رسید نہیں آئی یہ کیا بات ہوئی یہ ایک بچہ کہہ رہا ہے قیدیعظم سے کہ میں رسید نہیں ملی اکتالیس روپے کی یہ کیا بات ہوئی جلد از جلد معلوم کریں اور اگر آپ کو چندہ مل گیا ہے تو اس کی رسید ہمارے پتہ پر ضرور بھیجیں فوری بھیجیں اور ہمارا مضمون ضرور بضرور اخبار میں شائع کرنے کے لئے ریٹر کو خط بھی لکھیں یہ بچے کا اصل خط ہے اور یہ اس کی بیٹر کاپی ہے اور اس خط کی اوپر قیدیعظم کا آرڈر ہے کہ چیک کیا جائے اور اس بچے کو فوری طور پر رسید بھیجی جائے آگے بھی بہت سارے خطوط ہیں اور سچی بات ہے کہ یہ خطوط تنائی میں پڑھنے کی چیز ہیں ان خطوط کو پڑھنا آسان نہیں ہے کہ آپ خطوط کو پڑھیں سوال یہ ہے کہ اگر قیدیعظم سے ایک تالیس روپے کا حساب مانگا جا سکتا ہے تو موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت اور ان سارے وزیروں اور مشیروں سے کیوں نہیں حساب مانگا جا سکتا ہے اور اگر قیدیعظم سے ایک عام آدمی حساب مانگتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ جو حکومتوں میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ اس کا حساب کیوں نہیں دیتے ہیں اور یہ جو عراقین پارلیمان اپنی تنخواہوں میں اضافے پہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں کیا انہیں کچھ پتا ہے کہ یہ پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے کیسے پیسے دیئے تھے کسی نے اپنی مٹھائی کے پیسے دیئے تھے کسی یتیم خانے کے بچے نے اپنا جب خرچ کٹ کر قیدیعظم کو دیئے تھے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کتاب بطور قوم پڑھنی چاہیے اور کچھ شرم کرنا چاہیے کچھ احساس کرنا چاہیے یہ پاکستان کیسے بنو یہ قیدیعظم کے ساتھ بچوں نے مل کے کیسے بنایا قیدیعظم کی جیب میں کھوٹے سکے تو ہمیں بہت سے ہوئے لیکن قیدیعظم کی جیب میں صرف کھوٹے سکے نہیں تھے قیدیعظم کی جیب میں یہ بچے بھی تھے اور انہی جذبوں کے ساتھ مل کر یہ پاکستان بنایا یہ کتاب ایمل پوبلیکیشنز نے چھاپی ہے شاہد آوان صاحب نے چھاپی ہے دانش والوں نے ان سے آپ یہ کتاب لے سکتے ہیں اور میرے باس میں ہوتا تو یہ کتاب پاکستان کے نساب کا حصہ بھی ہوتی اور یہ پاکستان کے تمام عراقین پارلیمنٹ کو اس کی ایک ایک کھاپی میں ضرور دیتا شاید کسی کو کچھ احساس آ جاتا جہزت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ